اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیسٹوینٹس ایڈ آل اویورز ویلکم تو مای یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم ایف ایسی پارٹ ٹو فیزکس یونٹ نمبر تھرٹین کا ٹاپک پڑھیں گے ریو سٹیٹ تو ریو سٹیٹ کیا ہوتا ہے اس کا یوز کیا ہوتا ہے کس کس طریقے سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب دیکھیں گے سب سے پہلے ہمیں پتاونا چاہیے کہ ریو سٹیٹ کی ڈیفائن کیا ہے جیسے کہ یہاں پہ لکھا گیا ہے وائر واؤنڈ وائر واؤنڈ مطلب ایک لپٹیو اتار جس کی ریزیسٹنس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں ویری کر سکتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں اب یہ بنتا کس طرح ہے کنسٹرکشن اس کی کیا ہے کنسٹ آف بیئر میگنین وائر واؤنڈ آن اینسولیٹنگ سلنڈر کہہ رہے کہ یہ ایک بیئر میگنین وائر مگر تب میگنیز کی بنی ہوئی یہ ایک ننگی تار پر مشتمل ہوتا ہے جس کو ہم نے ایک انسولیٹنگ سلنڈر کے اوپر واؤنڈ کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ نیچے یہ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سلنڈر ہے اس کے اوپر ہم نے وائر کو واؤنڈ کیا ہوا ہے جو اس وائر کے سیریں ہیں وہ اے اور بی ٹرمینل سے فکس کیے گئے ہیں جیسے کہ آپ ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اے ٹرمینل ہے یہ بی ٹرمینلس ہے اس کے وائر کے سیروں کو اس سے فکس کیا ہوا ہے سلائیڈنگ کونٹیکٹ سی اس سلائیڈنگ کونٹیکٹ سی یہ سلائیڈنگ کونٹیکٹ ہے جو کہ سلائیڈ کر سکتا ہے اس کے اوپر یہ بھی یوز ہوتا ہے اب یہ اس کی کنسٹرکشن ہے ٹوٹل جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کا یوز کیا کیا ہے ہم اس کو کیسے کیسے یوز کر سکتے ہیں تو اس کے دو یوز ہیں جس میں جو پہلا یوز ہے اس کا سب سے پہلا یوز ہے اس کا سب سے پہلا یوز ہے کہ ہم اس کو تبدیل کرنے کیلئے یوز کر سکتے ہیں جب ہم کسی ریوز babysit کو اس وقت اس وقت جو دو ٹرمینل ہیں صرف وہ یوز ہوں گے وہ کون کون سے ہے ٹرمینل اے سلائڈنگ کونٹیکٹ سی اس یوز ان دا سرکٹ تو ہم صرف جو ہمارے دو ٹرمینل ہیں وہ یوز کریں گے اے اور سی اب دیکھو یہ پچھلے پیج پر ڈائیگرام بنائی گئی تھی اس کو یہ ڈائیگرام کو ہم نے ذرا ایزی وی میں سمپلیسٹ وی میں بنایا ہے دیکھیں یہ وہ اسی طرح یہ ایک وائر ہے ہماری ٹھیک ہے یہ ایک ریزیسٹنس وائر ہے اے اور بی اس کے وہ اینڈ پوائنٹس ہیں اور سی یہ سلائڈنگ کونٹیکٹ ہے جو اس کے اوپر موو کر لی ہے تو جب ہم نے ریو سٹیٹ کو ایزا ویریبل ریزیسٹر یوز کرنا ہے نا تو اے اور سی کا کام ہے صرف بی ہمارا سکیپ رہے گا بی کو ہم یوز نہیں کرتے مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اس سلائڈنگ کونٹیکٹ کو سی سے اوے موو کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو لیندھ ہے وائر کی لیندھ ہے وہ انکریز کر رہی ہے ہم نے پڑھا ہے لیندھ آف وائر اس ڈریکٹلی پروپورشنل ٹوہر ریزیسٹنس جتنی لیندھ زیادہ ہوگی وائر کی ریزیسٹنس اتنی ہی زیادہ ہوگی تو جب ہم سلائڈنگ کونٹیکٹ سی کو اے سے اوے لے کے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم لیندھ کو انکریز کر رہے ہیں وائر کی تو جس کی وجہ سے ریزیسٹنس کیا ہوگی اس صورت میں انکریز ہوگی لیکن جب ہم اس سلائڈنگ کونٹیکٹ کو بی سے دور لے کے جائیں گے مطلب اے کے قریب لے جائیں گے اب اے کے قریب لے جانے کا مطلب ہے ہم وائر کو چھوٹا کر رہے ہیں تو اس لیے لیندھ سمال ہونے کی وجہ سے ریزیسٹنس بھی کیا ہو جائے گی سمال تو اس طرح کر کے ہم ریو سٹیٹ کو ایسا ویریبل ریزیسٹر یوز کریں گے کونٹیکٹ سی اور ٹرمینل اے کو یوز کریں گے جب ہم اے سے اوے جائیں گے لیندھ بڑے گی ریزیسٹنس بڑے گی جب اے کے قریب جائیں گے لیندھ ڈیکریز ہوگی لہذا ریزیسٹنس بھی ڈیکریز ہو جائے گی ان دیٹ کیس تو یہ اس کا پہلا یوز تھا اب اس کا دوسرا یوز دیکھتے ہیں یہ ریو سٹیٹ ایزا پوٹینشل ڈیوائیڈر ہم پوٹینشل کو ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں ریو سٹیٹ کی مدد سے وہ کیسے جیسا کہ آپ یہ ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں ریو سٹیٹ ایزا پوٹینشل ڈیوائیڈر کی یہ ڈائیگرام آپ نے بہت اچھے سید بنانی ہے اس ڈائیگرام کی بہت ویلیو ہے جب یہ کوششن آپ نے سولو کرنا ہے اب اس ڈائیگرام کو اگر آپ گوھر سے دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارا وہ سرکٹ ہے اے بی فکس ٹرمینل ہیں یہ ہماری ریزیسٹنس وائر ہے اور یہ سلائڈنگ کانٹیکٹ سی ہے اب دیکھو یہاں پہ ہم نے ایک نا بیٹری پروائیڈ کی ہے یہاں ہم نے ایک بیٹری پروائیڈ کی ہوئی ہے بیٹری کا ایک پوزیٹیو ٹرمینل ہے ایک نیگٹیو ٹرمینل ہے دیکھیں یہاں بیٹری کو بڑا لیا گیا ہے بڑا اتنی بڑی بیٹری کیوں ہیں یوزیلی ہم ایک ٹرمینل کے بیٹری رہتے ہیں پوزیٹیو نیگٹیو یہاں پہ تین لیے گئے ہیں ایسا کیوں ہیں یہ اس لیے ہے کیونکہ یہاں دیکھیں ہم اس کو ایسا پوٹینشل ڈیوائیڈر پڑ رہے ہیں پوٹینشل کو ڈیوائیڈ کرنا ہے مطلب ہم زیادہ پوٹینشل چاہیے تب ہی ہم ڈیوائیڈ کرنے ہیں اگر پوٹینشل ہو گئی تھوڑا تو پوٹینشل ڈیوائیڈ نہیں ہو پائے گا سمجھ نہیں آ پائے گی اس لیے یہاں پہ زیادہ بڑی بیٹری لی گئی ہے کیونکہ ہم نے پوٹینشل کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو یہ بیٹری جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی آپ یہ سرکٹ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھا دیا یہ ہماری وہ ریزیسٹنس وائر ہے اے سے لے کے بی تک ٹوٹل جو وائر کی ریزیسٹنس ہے دیوائیڈ کرنے کے بعد ہمیں آؤٹ پٹ ملے گی تو اب یہ کیسے یوز ہوتا ہے دیکھیں سلائڈنگ کونٹیکٹ سارا اس میں رول ہے جیسے اوپر تھا جب ہم سلائڈنگ کونٹیکٹ کو ایک طرف موگ کرتے تھے ریزیسٹنس ڈیکریز ہو جاتی تھی اے سے موگ اوے کرتے تھے ریزیسٹنس انکریز کر جاتی تھی تو یہاں پہ بھی اسی طرح ہی ہے اپوٹنشل ڈیفرنس وی ایز اپلائیڈ اکراؤس اینڈز آف اے اینڈ بی بیٹی ہیلپ آف بیٹری ہم نے بیٹری کی مدد سے وہ تینٹرمیلوری بیٹری جیسے کبھی میں نے ڈیاگرام سمجھایا اس کی مدد سے ہم نے اے اور بی وائر کے اینڈز پر ہم نے ایک پوٹنشل پروائیڈ کر دیا ٹھیک ہے لیٹ آر ایز در ریزیسٹنس اس وائر کی جو ریزیسٹنس ہے وہ کیپیٹل آر ہے میں نے ڈیاگرام میں دکھایا تھا اس میں کتنا کرنٹ پاس کرے گا آئی ایکوال ٹو وی اوور آر آئی وہ کرنٹ ہے جو کہ پاس کرے گا وی او بیٹری کا پوٹنشل ہے آر وہ ریزیسٹنس ہے اے بی وائر کی جس کے اندر سے وہ کرنٹ پاس کر رہا ہے اب پوٹنشل ڈیفرنس بیٹوین پورشن بی سی can be calculated بائی یوزنگ اوہملا اوہملا کیا ہے کرنٹ ملٹی پلائے بائی ریزیسٹنس وی ایکوال ٹو آئی آر تو اب دیکھیں ہم جب ہم اس بی سی پورشن کے کروس پوٹنشل نکالیں گے وہ کتنا آیا ہے with the help of سلائڈنگ کونٹیکٹ کے موب کروانے سے اب دیکھیں بی سی کے درمیان جو لیندھ آف وائر ہے وہ ڈگریز ہوگی اس لیے ہم نے ٹوٹل وائر کے لیے لیندھ ریزیسٹنس capital R تھی اس کی ریزیسٹنس جو ہے بی اور سی پوائنٹ کے درمیان جو ریزیسٹنس ہے وہ small r لی ہے اس لیے جب ہم وی بی سی نکالیں گے پوٹنشل اکروس پوائنٹ بی سی وی بی سی مطلب جو جس کو ہم سے وی بی سی سے ریپریزیٹ کیا جیسا کہ یہاں سے وہ ہم اب ریزیسٹنس کرانٹ تو آئی لیں گے لیکن ریزیسٹنس کو ہم small r لیں گے کیونکہ بی سی پوائنٹ کی ریزیسٹنس جو ہے درمیان میں وہ small r ہے اب ہم کیا کریں گے نیکسٹ ٹیپ میں آئی کی ویلیو وہ وی آور آر وہاں سے پوٹ کر دیں گے اس ایکویشن میں یہاں پہ پوٹ دا ویلیو فائی ان ایکویشن نمبر وان یہ ہماری ایکویشن نمبر وان ہے یہاں آئی کی ویلیو وی آور آر پوٹ کریں گے اب وی ایک سائٹ پہ کر لیں گے ریزیسٹنس اور ریزیسٹنس ریزیسٹنس کو ہمیں ایک سائٹ پہ کٹھا کر لیں گے اب دیکھیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پوٹنشل ڈیوائیڈ کیسے ہوگا اب فرض کریں کہ اب یہ اے جو پوائنٹ ہے یہ بیٹری کے پوزٹیو سے کنیکٹ ہے جو نیگٹیو سے کنیکٹ ہے وہ ہمارا ہے بی پوائنٹ لیٹ ہم فرض کرتے ہیں اے اس کنسیڈر تو بی ہائی پوٹنشل پوائنٹ پہ جو پوٹنشل ہمارا زیرو ہے اب اے پوائنٹ جو کہ پوزٹیو سے کنیکٹ ہے ہم کہیں گے یہ ہائی پوٹنشل تو یہاں پہ لیٹ ہم کہتے ہیں پوٹنشل ہنڈرڈ ہے بی پہ زیرو نیگٹیو سے کنیکٹ ہونے کی وجہ سے اے پہ ہم پوٹنشل کہتے ہیں ہنڈرڈ ہے کیونکہ وہ پوزٹیو سے کنیکٹ ہے اب سلائیڈنگ کونٹیکٹ کی بات کرتے ہیں جب ہم سلائیڈنگ کونٹیکٹ کو اے کی طرف موو کروائیں گے تو دیکھیں پوٹنشل انکریز کرے گا وجہ کہ وہ ہائی پوٹنشل پہ کنیکٹ ہے اے پوائنٹ تو ہم جیسے جیسے اس کے قریب جائیں گے ہم ہنڈرڈ یا قریب جا رہے ہیں بیسیکلی تو پڑا پوٹنشل انکریز کرے گا لیکن جب ہم بی کی طرف موو کریں گے سلائیڈنگ کونٹیکٹ سی کو تو ہم زیرو کی طرف جا رہے ہیں مطلب کم پوٹنشل کی طرف جا رہے ہیں تو پوٹنشل ڈیکریز کرے گا تو اس کا ہم یہی ڈیزرڈ لکھتے ہیں کہ تو ایسے کر کے ہم پوٹنشل کو ڈیوائیڈ بھی کروا سکتے ہیں with the help of پوٹنشل ڈیوائیڈر کچھ علاعت ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں پوٹنشل کم چاہیے ہوتا ہے تو وہاں ریو سٹریٹ کا یوز کر کے ہمیں وہ ریو سٹریٹ اس کے حساب سے اپلائنس کے حساب سے جو ہے پوٹنشل ایڈیس کر کے اس کو پروائیڈ کرتا ہے تو اس کا یہ ڈیل لائف میں ہمیں فائدہ ہے تو اس کے ساتھ یہ ٹاپک جو ہے ریو سٹریٹ اس کے یوزز کمپلیٹ ہو گیا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ